بات کریں گے موسم کی اوف سردی ملپر میں جارے کی دوم ہے سائیویرین ہواوں نے تھنڈ میں اضافہ کر دیا کراچی میں چودہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفت چلے والی یقبستہ ہواوں نے سردی میں اضافہ کر دیا کراچی کی سرطرین راحت بن گئی ہے پارہ ساتھ ڈگڑی تک گر گیا سردی کی لہر سترہ جنوری تک رہے گی بالا علاقوں میں برفباری سیاہوں نے ڈیرے جمع لیے ہیں مری میں برفباری کا سلسلہ چوہتے روز بھی جاری رہا سوات ناران کاغان میں سیاہوں نے ڈیرے دال لیے سب سے زیادہ برفباری مالم جبا اور کالاں میں ریکارڈ کی گئی پنجاب سندھ اور پرچستان کے بدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوشکہ سیارت ملکہ سرد ترین علاقہ بن گیا سیادر جہرارت منفی سولہ تک پہنچ گیا کلات منفی دس کوئٹا مالم جبا پارہ چنار میں منفی آٹھ تک ریکارڈ کیا گیا ستہ سمندر سے آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقع تفریحی مقام مالم جبا میں سہیہ برفباری سے لطاری سے لطف اٹھا رہے ہیں پورا علاقہ مالم جبا میں موجود ہیں بولیوں کے نمائندے سید انور شاہ ان سے مزید جان لیتے ہیں انور بتائیے کیسا موسم ہے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں سوات کے سیاہتی مقام مالم جبا میں سنو فال جاری ہے سنو فال دیکھنے کے لئے سیاہوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مالم جبا پہنچ رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ چورس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جا جا آپ کا تعریف کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم جی پہلے دوست میں آیا ہوں جی بھاونگر سے مالم جبا دیکھنے کے لئے سنو فال دیکھنے کے لئے اور میرا بہت زیادہ شونگ تھا سنو فال دیکھنے کا اور اللہ تعالی نے یہ پورا کیا سنو فال میرا اور میرے ساتھ میرا بیٹا ہے جو فرس ٹیم آیا ہے اس کو بہت زیادہ شونگ تھا کہ یہ میں سنو فال دیکھوں لائف تو اس وجہ سے چھٹیاں بھی کروائی میں نے پیپر تھے سکول کے تو یہ میرا ساتھ آیا ہے تو آپ ان سے پوچھیں ان کے کیا داثرات ہے میرا نام احمد ہے میں پہلی دفع آیا ہوں ادھر تو برف بہت زیادہ پر زیادہ پر لیے سنو فال اور بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سکول سے چھٹیاں کریں اور ادھر انجوائے کرنے کے لئے آئے آجی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر سہی انتہائی خوش ہے اور دیگر سہیاؤں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور آزاد کشمیر میں برہ بہاری نے بلائی علاقوں کی متعدد سڑکیں بند کر دی نظام زندگی بری ترہاں متاثر بجلی اور ٹیلی فان کا نظام بھی درہم برہم لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بشاورت مغل سے جو اس وقت زلہ جہلم ویلی کے بلند ترین مقام پر موجود ہیں بشارت بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر جی بالکل امیر کے بلائی علاقوں میں برہ باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ تین روز تک جاری رہنے کے بعد آج اس میں کمی آئی ہے میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے زلہ جہلم ویلی اور معروف سہرگا گنگا چوٹی کے دامن میں واقع علاقہ وادی بنی لنگڑیال میں اس علاقے کے اس وقت چاروں اطراف شدید برہ باری کے باعث علاقے برف سے ڈھگ چکے ہیں یہی صورتحال آزاد کشمیر کی لیپا ویلی، نیلیں ویلی، ہویلی، گنگا چوٹی، مکڑا پہار، سدنگلی، تولی پیر دیگر جو بلند ترین مقاماتیں وہاں کی ہے نیلیں ویلی کا رابطہ دارالحکومت مظفر آباد سے شدید برہ باری کے باعث منقطع ہو چکا ہے یہی صورتحال لیپا ویلی کی بھی ہے اور ساتھ ہی ہویلی آزاد کشمیر کی بھی اور آزاد کشمیر کے زلہ باگ کو ملانے والی جو سڑک ہے وہ سدنگلی کے مقام سے مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے بلائی لاکو کی اندر ٹیلی فون اور بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے ٹھیک ہے بشارت مغل اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر فلکھ لیجئے سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب ہی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے